انشاءاللہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا کہ جی ملک دیوالیا آلموسٹ ہو چکا ہے اب صرف اعلان ہونا باقی ہے ڈیفولٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے جی تو ناظرین اگر اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کا اندازہ لگانا ہے تو صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج افغانستان کی کرنسی کی قدر پاکستانی کرنسی سے زیادہ اوٹ چکی ہے اس وقت پاکستان کے ٹیلینٹڈ نوجوان جن میں ڈاکٹرز انجینئرز آئی ٹی ایکسپرٹز اور دیگر شعبہ جات کے ماہرین بہت زیادہ تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ممالک میں ملازمت کے لئے جانے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور ملک کا قیمتی سرمایہ دنیا استعمال کر رہی ہے ہم سے نہیں ہوا استعمال لانت ہے تم لوگ کے لانت ہمارے ملک کا جو ٹیلینٹ استعمال نہیں ہوا افسوس ہی کیا جا سکتے ہیں اس بات پہ کہ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے وہاں بیچارے روزگاہ ڈھونڈنے کے لئے اور دنیا ان کے ٹیلینٹ کو استعمال کر رہی ہے اور حکومت ان کے لئے کچھ نہیں کر پا رہی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے موسیقی 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 دیتی ہے کہ بھائی فیجا خلیفہ فیجا خلیفہ فیجا خلیفہ تو آج آپ کی سیوا میں فیجا خلیفہ حاجت ہے تو فیجا خلیفہ کو یہ ڈر سہتا رہا ہے کہ پاکستان بن جائے گا شرلنکا ہے اور میں تو آپ زیادہ بولنی رہا ہوں اور دوسرا بیچ میں بھی نہیں بلوں گا میں آپ کو ملوں گا ویڈیو کے سیدھا آخری میں آپ فیجا خلیفہ کی جنجلات کا اندل دیجئے یہ لوگ کیوں مایوس ہیں اور کون ہے جو پاکستان کو شرلنکا بنانے کی خواہش رکھتا ہے اور کون اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے اور یہ مہنگائی حکومت اور نظامیہ کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تو ہمیں عوام سے زیادہ حکومت مایوس اور بے بس نظر آ رہی ہے وزیراعظم صاحب جب ملک کے قابل باسلاحیت، ہنرمن، محنتکش لوگ بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں اور ان محنتکشوں، ہنرمندوں، قابل و باسلاحیت لوگوں کو حکومت کے پاس دینے کے لیے روزگار نہیں ہوتا تو ہمیں حکومت مایوس اور بے بس نظر آتی ہے وزیراعظم صاحب پاکستان کو شرلنکا بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی، نہیں مایوسی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہوگی نہیں ہوگی، آلریڈی ہو رہی ہے کیونکہ جب ملک میں بجلی، گیس، توانائی کا بہران جان بوجھ کر حکومت کی ناہلی اور غلط پالیسیز کی برے سے پیدا کر دیا ہو تو ہمیں حکومت میں موجود ہر شخص مایوس اور بے بس نظر آتی ہے ان کو کاروبار کے لیے ڈالرز ہی نہیں مل رہے ہو اور ان کی جو باقی جو ایمپورٹ ہے وہ کرنے کے ان کو اجازت ہی نہیں مل رہی جو رو میٹیریل اگر وہ ایمپورٹ کریں اس کی اجازت ہی نہ ہو اور جس سے سنت بقاعدہ جو پیداوار ہے ان کی وہ پیداواری صلاحیت ہے وہ کھو بیٹھیں اور حکومت اور اس کے جو وزراء ہیں ترقی اور معیشت کی بہتری کہ دعوے پہ دعوے کرتے چلے جائیں اور کوئی دعوے پورا نہ کر سکیں تو ہمیں وہ دعوے کرتے وزراء بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں بڑے بے بے بس دکھائی دیتے ہیں اور وزیراعظم صاحب پاکستان کو شریلنکہ بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو تو مایوسی ہوگی نہیں مایوسی ہو رہی ہے جب سرمایہ کاری کا فقدان ہے ترسلہ تظر میں کمی کا سامنا ہے ڈالر بے لگام ہے روپے اپنی قدر کھوتا چلا جا رہا ہے تو وزیراعظم صاحب آپ کے ہر ہر خطاب میں مایوسی ہی مایوسی بے بسی ہی بے بسی اور نا امیدی ہی نا امیدی نظر آتی ہے اس وقت پاکستان کے ٹیلینٹڈ نوجوان جن میں ڈاکٹرز انجینئرز آئیٹی ایکسپرٹز اور دیگر شعبہ جات کے ماہرین بہت زیادہ تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ممالک میں ملازمت کے لئے جانے پہ مجبور ہوگا اور ملک کا قیمتی سرمایہ دنیا استعمال کر رہی ہے ہم سے نہیں ہوا استعمال ہمارے ملک بس ہے ہمارے ملک کا جو ٹیلینٹ استعمال نہیں ہوا افسوس ہی کیا جا سکتے ہیں اس بات پہ کہ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے وہاں بیچارے روزگاہ ڈھونڈنے کے لئے اور دنیا ان کے ٹیلینٹ کو استعمال کر رہی ہے اور حکومت ان کے لئے کچھ نہیں کر پا رہی اور حکومت یہ جو ہمیں مایوس نظر آ رہی ہے بے بس نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر وزیر اعظم شباہ شریف صاحب پاکستان ذرائی ملک ہے مگر اس کے باوجود کسانوں کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کسانوں کو جب ان کی فصل کی صحیح قیمت نہیں مل پاتی فصل کی کاش پر مناسب منافع نہیں مل پاتا اور فصل ہونے کے لئے کسان جو ہے کسان یوریا جو ذریعی عدویات نے استعمال کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے بچارے اور وہ پیداوار حاصل نہیں کر پاتے جو پیداوار کی جا سکتی ہے جس سے ملکی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی اور پھر ہمارا جو ذریعی ملک ہے وہ آٹا گندم چاول دالے اور دیگر جو جناس ہے جی تو ناظرین اگر اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال کا اندازہ لگانا ہے تو صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج افغانستان کی کرنسی کی قدر پاکستانی کرنسی سے زیادہ ہو چکی ہے یہ سب سے بڑی نشانی اس بات کی اس بات کی کہ ریاست میں چاہے کتنے ہی وسائل سے مالا مالو بے شمار دولت ہو اور تیل کے کوئے ہوں کارون کا خزانہ نکل آئے لیکن اگر سسٹم اور سسٹم چلانے والے ٹھیک نہ ہوں ہائیوں سے وہاں تباہی پھیر رہا تھا خانہ جنگی کی صورتحال تھی امریکہ کے جانے کے بعد انسانی اور معاشی بہران جنم لینے والا تھا لیکن اس کے باوجود اتنے مختصر سے عرصے میں افغانستان میں پیٹرل پاکستان سے سست ہے مہنگائی پاکستان سے کم ہے اور اس کی کرنسی کی قدر پاکستانی روپے سے زیادہ ہے وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ بھلے افغانستان کے پاس وسائل کم خزانہ کم ہو کوئی تیل کا کواں بھی نہ ہو لیکن وہاں کا سسٹم ٹھیک وہاں چوری کوئی بھی کرے سزا ہاتھ کاٹنا ہے قتل کوئی بھی کرے سزا موت ہے امیر اور غریب کے لئے قانون برابر ہے اگر کسی جرم کی سزا کوڑے ہیں تو وہ غریب کو بھی لگیں گے اور امیر کو بھی افغانستان میں سسٹم اور سسٹم چلانے والے ٹھیک ہیں لیکن پاکستان جو کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی ریاست ہے جس کے پاس قدرتی وسائل بھی ہیں دواؤں کے جو بڑے بہران اس کا خدشہ ہے عدویات تک کا اور حکومت کے پاس سفارت خانوں کو دینے کے لئے پیسے تک نہیں ہے اور اس مہینے تمام سرکاری ملازمین کی تنقواہیں روک لی گئیں فنڈز کی کمی کے باعث ترقیاتی سکیمیں بھی بند کر دی گئیں ہیں اور تو اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو کچھ لوگ ٹی وی پر آ کر یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیں گے سنائی دیں گے کہ جی ملک دیوالیا آلموسٹ ہو چکا ہے اب صرف اعلان ہونا باقی ہے ڈیفولٹ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے آج ڈان کی اسیسیمڈ ہے رپورٹ کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر اگر اگر آئی ایف کی بات مان لی جائے تو ڈالر اقدام تین سو تیس روپے پہ چلا جائے گا اور یہ تین سو تیس روپے پہ ڈالر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک دم اکانومی کا جو ہے درند تختہ ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان چھے ارد ڈالر آپ کے ریزرز ریک چکے ہیں دو مہینے سے پاکستان کے جو فارم آفس میں ایمپلائیز ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستان کے سپیشل اینوائی ہیں جو سفیر پاکستان کا جھنڈا لے کے چلتا ہے اردن کے اندر امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ان کو تنخائیں نہیں ملیں کیونکہ آپ ڈالر نہیں دے سکتے آپ کے تمام بیس دن سے ٹرک جو ہیں وہ ادرک کے اور ٹماتر کے اور پیاس کے وہ جو کنٹینرز ہیں وہ باہر کھڑے ہیں آپ نہیں لاسکے آپ جو ہیں اس وقت کنولا آئل جو ہے وہ آپ نہیں امپورٹ کر سکتے آپ کا وہ کرایسز بننے والا ہے آپ آج پولٹری فیڈز والوں نے کہا ہے کہ ہمیں پولٹری فیڈز کے لیے جو چیزیں آنے تھی وہ امپورٹ کے لیے آپ پاس ڈالر نہیں ہیں پاکستانی جو ہیں اٹھتیس لاکھ مرگیاں روز کی کھاتے ہیں اور ساڑھے تین کروڑ انڈے کھاتے ہیں جب یہ ساڑھے تین کروڑ نہیں ملیں گے اٹھتیس لاکھ مرگیاں نہیں ملیں گی تو پھر کیا گھاس کھیں گے یہ لوگ مسئلہ سارا جہا ہے کہ اگلے دس پندہ دن اتنے اہم ہیں کہ جس کے اندر پوری کے پوری اگر پی ڈی ام بھی چھوڑ کے نہیں جاتی تو اور زیادہ دنے رسوہ ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں